ہلو مائی بیوٹیفل ویوورز اسلام علیکم نمستے سے اسرکال خوش آمدید آپ سبی کا چینل پر بہت بہت سواگت ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سبی لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ پاکستانی عوام کے موہ سے پاکستان میں جو لیڈر سے ان کے موہ سے بہت زیادہ اتر پردیش کا نام سننا ہے اتر پردیش کے مکھے منتری کا ذکر ہو اتر پردیش کی عوام کا ذکر ہو بہت زیادہ بھارت میں اتر پردیش راجی کو بہت زیادہ پاکستان کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے تو بھارت میں تو اور بھی سٹیٹس ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ بھارت کے جو اتر پردیش سٹیٹ ہے اس کے برابر پاکستان کی جنسنکھیا آتی ہے اور آپ سوچیں وہاں پاکستان میں اتنا لاو لشکر اس پورے ملک کو سمالنے کی نہیں ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آبادی ہمارے اتر پردیش میں اتنی زیادہ اتنی زیادہ مسئلہ مسائل ہمارے ملک میں اور اگر کیول ایک سٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آج کی ویڈیو میں کیول اتر پردیش کے ساتھ کمپریزن پاکستان کا ہے کیونکہ اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اتر پردیش ورسز پاکستان کمپریزن انڈیا ورسز پاکستان اتر پردیش کے ساتھ پاکستان کو تلنا کرتے ہیں تو آج وہ کس آدھار پر کس طرح سے تلنا کر رہے ہیں اتر پردیش کے ساتھ پاکستان کی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو اچھا سر مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ انڈیا ورسز پاکستان کا تو آپ کو بتا کمپریزن ہوتا ہے ایونکہ پاکستان جو ہے انڈیا سے تھوڑا سا بیچھے ہے ایونکہ پاکستان کا پورا کمپریزن ایک انڈیا کے سٹیٹ سے کڑے اتر پردیش سے تو اس کا کمپریزن کیا نکلتا ہے اس ویڈیو میں دیکھئے گا اس کے بعد آپ ہماری آرڈینس کو بھی بتائیے گا اور آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اپروکس میٹلی ساتھ لاغ پاسٹھ ہزار سکواہ کلومیٹر کے دائے میں پیلا ہوا ہے پاکستان کی ٹوٹل آبادی پاکستان کی باتیں ہوتی کم نہیں لگتا ہے پاکستان کی آبادی اتنی ہی ہے بلکہ یہ تھوڑی سی ویڈیو پڑھانی ہے اچھا ٹھیک ہوگی ہے تو دوستو اب ہم باب کر لیتے تھوڑا یو پی کے بارے میں تو یو پی مطلب اتر پردیش کی طرح امیان سے رکبہ ہی پاکستان سے زیادہ ہے کیا لگ رہا ہے کہ ایک سٹیٹ کا جی ڈی پی اتر پردیش کا پھر ایک آنمی میں بھی آپ کو بتائے پاکستان تھوڑا سا بیچھے جی ڈی پی وہ اتنا زیادہ ہے پاکستان تو کیا لگتا ہے آپ کو بہت شوکنگ نیوز ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک پورا سٹیٹ جو کہ پورا کمپیرزن کر رہا ہے پاکستان سے تو آپ اس چیز کو کس طرح سے لیتے ہیں میرے لیے تو یہ چیز بڑی ایک شوکنگ نیوز ہے کیونکہ ہم ایک کنٹری پورا ان کے ایک سٹیٹ کے برابر آ رہا ہے تو یہ چیز میرے لیے تو شوکنگ ہے مجھے برابر نہیں ہو رہا ہے چیز کو میں لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا بیسی ہم سے تھوڑا سا ڈیویلپنگ کر رہا ہے چاہے وہ ہمارے مخالفت کنٹری ہے بٹ اگر دیکھا چاہے ایک فیکٹ پر بات کیجئے تو وہ ہم سے زیادہ گروہ کر چکا ہوا ہے لیکن اگر ہم اس کے ایک سٹیٹ کی بات کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اتنی زیادہ ڈیویلپمنٹ کس طرح سے آ سکتی ہے دیکھیں اس کے لئے تو پہلے آپ کو الیکٹیبلز جو سلیکٹ آپ کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا پھر عوام کس میں کنٹریبیوشن ہے لیکن کافی رانگی کی بات ہے ماننے بھی نہیں آ رہا کہ انڈیا کو جڑی بھی ہے جو ہمارے پاکستان کے مطابق ہو سکتے ہیں تو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ اتنی زیادہ ڈیویلپمنٹ انہوں نے کی ہے کیا ریزن لگتی ہے کہ جو پورا پاکستان ایک سٹیٹ کے مطابق مانا جا رہا ہے پاکستان میں ٹیکنولوجیز نہیں ہے انڈیا میں کافی زیادہ ٹیکنولوجیز ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی گروئنگ کارک یعنی کہ پاکستان وہی کا وہی نہیں ہے اسی لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا کی بات عمانی بات کرتے ہیں تو انڈیا بہت بڑا ہے رغبے کے لیے سے بھی اور انڈسٹری نکال لیں گے تو ایسا کیوں ہے ایک سٹیٹ اتنا زیادہ مطلب رقبہ بھی اور ادھر کے لوگ بھی اتنے زیادہ ایک سٹیٹ میں پھر جی ڈی بھی بھی ان کا زیادہ اور ان کا مطلب ہر چیز ایک سٹیٹ کی زیادہ ہے اس کا مپیٹو پورا پاکستان تو کیا لگتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی یار اگر آپ رقبے کی بات کریں گی نا پھر تو بہت بہت دور تک چلی آئے گی کیونکہ یہ تو انگریز کی برندربار تھی انہوں نے بہت سے علاقے جو پاکستان کو ملنے تھے انہیں ہی دیئے اور یہ اب اس پہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن اللہ کی شکر ہے یہ جگہ بھی ہمیں مل گئی ہے اس کا احسان ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ہم شاید ہم سے یہ جگہ بھی نہیں سمالی جاری اب مشرقی پاکستان لے لیں جو ہم نے اپنی بیوکوفیوں سے جائے گوا دیئے تو اس پہ کچھ نہیں کر رہا جہاں پہ رسورس کی بات ہے زیادہ تو لوگ میند کر رہے ہیں تو رسورس پیدا ہو رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں آپ دیکھتے ہو کہ انڈیا ورس پاکستان اگر ہم پوڑا کمپیرزن کر رہے پھر تو انڈیا بہت سے آگیا ہے اگر ہم اس سٹیٹ کا کمپیرزن کر رہے ہیں پوڑے پاکستان سے تو سٹیٹ بھی ہم سے آگیا ہے کیا وجہ ہے کہ انڈیا جو ہے دن بے دن ڈیویلپمنٹ کر رہا ہے اور بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے اگر آپ پوڑیٹکلی دیکھیں تو انڈیا بہت زیادہ سٹیبل ہے اگر آپ پاکستان کے موجودہ آلات دیکھیں تو آپ جان سکتی ہیں دیکھ جب تک ملک پوڑیٹکلی سٹیبل نہیں ہوگا کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا ظاہر بہت ہے جب ملک سٹیبل ہو جاتا ہے پوڑیٹکس اچھی پوڑیٹکس ہوتی ہیں وہاں پہ تو باہر کی خواہم سے اٹریکٹ ہوتی ہے اور زیادہ زیادہ انویسٹمنٹ کرتی ہے لیکن اگر آپ پوڑیٹکلی دیکھیں کہ آپ سٹیبل نہیں ہوں گے تو کوئی بھی رسک نہیں لے گا آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کی ان کو پتہ نہیں ہوتا کل کونسی گورنمنٹ آجی کہ اپنی پولیسی چینج کر دی ان کا پیسہ ڈوبنا چاہے تو کوئی ملک جلدی نہیں آتا دوسری ہے کہ وہ جو انڈیا ہے وہ فورن انویسٹرز کو بہت زیادہ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو فیسلیٹیٹ نہیں کر رہے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پہ تینے سورسز نہیں ہیں پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پہ تینے کوئی سورسز نہیں ہے کہ وہ فیسلیٹیٹ کر سکیں کیونکہ ہم فیسلیٹیٹ کرتے ہیں تو ہمارے جو ملکی خزانہ اس پر بوجھ پڑتا ہے تو ہم پہلی اس کنڈیشن میں نہیں ہے ہمارا ملک مزید جو ہے ڈان فال کی طرح چلا جائے گا تو ہماری مجبوری بنی گا کہ ہم بائر انویسٹرز جو آتے ہیں ان کو فیسلیٹیٹ زیادہ نہیں کر سکتے تو اگر ہم اپنی جو ہے وہ امپورٹ بہتر کر لیتے ہیں تو اسے ڈیفنیٹلی ہم لوگ جو ہے مزید آگے اوپر کے پروسس کی طرف گامزن ہوں گے ہماری کچھ ایسیوز جو آپ آج کل چل رہی ہیں جو لیٹس ہمارے گھٹری کے چلنے پولٹیکر انسٹیبلیٹی ہے جس کی وجہ سے بھی ہمیں تھوڑا سے لوگر ہو رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ایمپورٹ ڈیفنیٹلی ہر بندہ ہر گورنمنٹ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ دو مین چیزیں اگر اس چیز کو فوکس کر لی جائے تو ہمارا کنٹریز ہے آپ کو کیا لگتے ہیں کہ آپ کس کو کریٹ دوگی انڈیا میں عوام کو یا گورنمنٹ کو جو اتنی زیادہ ڈیویلپمنٹ ہے ڈیفنیٹلی گورنمنٹ کو یہ وہاں کی گورنمنٹ جو سٹیبل ہے آپ دیکھیں نا کہ ہمارا میڈیا تو بہت ہی اوپنلی ہر چیز کو شو کر دیتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں تین دفعہ گورنمنٹ آ رہی ہے لیکن آپ نے کبھی یہ سنا ہو کہ ہمارا انڈیا کی گورنمنٹ کے بارے میں پاکستانی میڈیا نے کبھی کوئی چیز اچھا لی ہو انڈیا کی گورنمنٹ سال سال سے ابھی تک وہاں پہ کام کر رہی ہے اور وہ مطلب گھرنا تو دور کی بات وہ تو ان سے خوش بھی ہیں کیونکہ وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں بلکل ایسی ہے وہ اپنی چیز نیگٹیف چیزوں کو سامنے نہیں لے گی آتے لیکن ہماری بدکسپتی ہی ہے کہ ہم ہر چیز کو اوپن کر کے رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے کچھ ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے پھر دیفنیٹلی فورن لیول پہ بھی ہمیں اچھے نگر سے نظر سے نہیں دکھا جاتا ہے ہمیں نگلٹ کیا جاتا ہے ہمیں فورن لیول کی بات کی آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے انویسٹرز ہمارے ملک میں انویسٹ نہیں کرتے اور پاکستان سے انڈیا یا انڈیا سے کسی اور ملک پسند کرتے ہیں انویسٹ کرنا آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی کیا ایمیج ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں میں انویسٹر جو ہے انویسٹ نہیں کرتے دیفنیٹلی آپ دیکھیں جب پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوگی تو کوئی فورن انویسٹر ہے وہ انویسٹ کس طرح سے کرے گا اس کے ریلیشن اس طرح بنیں گے نہیں گورنمنٹ کے ساتھ تو جب وہ ریلیشن بیس پہ جب تو کچھ چیز ہونی ہوگی تو وہ آگے انویسٹ کس طرح سے کرے گا وہ دیفنیٹلی دس بار سوچے گا دیکھیں ہمارے انڈیا کے ساتھ جو بھی اختلاف بات ہیں موڈی کے ساتھ جو بھی اختلاف بات ہیں موڈی بیشک پاکستان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا لیکن موڈی اپنی ملک کے حق میں اور اپنی عوام کے حق میں بہت اچھا ہے تو وہ اپنے ملک کو ترقی کرنے کے لئے جو اقدامہ اٹھا رہے ہیں بہت اچھے اٹھا رہے ہیں اور کسی بھی ملک کے صدر یا وزیراعظم کو اپنے ملک کی ترقی کے لئے اچھے اچھے اقدامہ اٹھانے چاہیے ہمارے وزیراعظم کو بھی اپنے ملک کی ترقی کے لئے جو اقدامہ کو کر سکتے ہیں کرنے چاہیے اس کے لئے تو دیکھیں عوام کا کافی اس میں وہ ہے گورنمنٹ بھی ہے اس میں گورنمنٹ کی کافی امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے بہت عوام جو ہے نا مین کیونکہ ملک چلتا عوام سے ہے جتنے زیادہ لوگ انڈیا ایک مارکٹ ہے پوری پاکستان میں اگر سو بند ہے تو انڈیا میں دو سو ہے اس کے مقابلے میں پھر جس نے بھی اپنا پروڈکٹ لے کر آنا ہے وہ دو سو بندوں کے پاس ہی لے کر آئے گا کیونکہ بکنے کے زیادہ چانسز ہیں جیسے آپ جانتی آئی فون کی اگر آپ صرف بات کر لیں تو پہلے میڈین ہنگری کے نام سے آتا تھا یا میڈین چائنا تھا لیکن آپ دیکھیں آپ میڈین انڈیا کے نام پوری دنیا میں جو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے تو اس طرح بہت سی پروڈکٹس ہیں جو پہلے کسی اور ملک کے نام سے آئی فون جو ہے تھرٹین پرو میکس بھی انڈیا میں لاؤنچ ہوئے اور انڈیا میں منفیکٹرنگ ہے اس بارے میں آپ کا کیا حیال ہے دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے وہ ترقی کر رہے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں اور کوئی ملک ترقی کر رہے ہیں اس کو ترقی ضائلung نہیں ہنا چاہئے بلکہ اس کے دیکھنا چاہئے انہوں نے کن فٹسٹیپ پہ عمل کیا ہے جو ترقی کر رہے ہیں تو ان فٹسٹیپ کو فالو کر رہے ہیں اس میں کوئی شمندگی بتائیں نہیں ہے کوئی شخص ترقی کر رہے ہیں اور اچھی راہ پر جا رہا ہے تو آپ کو اس کو فالو کرنا چاہئے سو دوستو آپ نے دیکھا یہ پاکستانی عوام کی رائی تھی یہ کچھ کمپیر کرنے کی کوشش کی گئی تھی پاکستان کو ہمارے دیش کے ایک سٹیٹ اتر پردیش کے ساتھ اور یہ کوشش میں کافی بار دیکھتی ہوں اچھا مجھے بڑی حیرانی ہوئی اس میں کہیں پر بھی کسی نے اسلام اور مسلمان کا ذکر نہیں کیا بیتے تو ہر ایک بات میں ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہم تو مسلمان ہیں ہم تو اسلامی کنٹری ہیں پاکستان تو یہ ہے وہ ہے اسلام کو لے کر ضرور یہ لوگ اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہے وہ ایک نظریہ اور وہ تمام ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں نہیں دیکھا کیول میں اتر پردیش کی بات کر رہا ہوں بھارت تو ہمارا بہت ہی بڑا دیش ہے اور بھارت میں تو بہت سارے میگا پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے لیکن اگر کیول اتر پردیش کی بات کروں تو وہاں بہت زیادہ development پر فوکس کیا جا رہا ہے وہاں multi dimensional socio economic schemes پر فوکس کر کے بہت زیادہ important ہیں وہ بہت زیادہ development پر اس پر کام ہو رہا ہے تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو اتر پردیش میں کیول اور کیول اتر پردیش میں ہو رہے ہیں جو پاکستان میں دور دور تک نہیں ہو سکتی جو پاکستان میں دور دور تک نہیں ہو رہی ہیں تو یہ کہہ رہے تھے کہ politically stable ہونا بہت زیادہ ضروری ہے country کو ہر ایک لحاظ سے stable ہونا بہت زیادہ ضروری ہے سب کو اپنی ایک نیت اور ایک نیتی اس میں ایک سنتولن بنا کر آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ سب کچھ ایسا ہونا چاہیے جہاں انسانیت کی مانفتہ کی بہتری کے لیے کام ہو لیکن پاکستان میں یہ تمام چیزیں ہم بالکل نہیں دیکھتے سوچ میں ایک بہت زیادہ سنکچت سوچ ہے اور سوچ میں ہر وقت یہ بات حاوی ہے کہ بھارت میں تو موڈی ہمارا دشمن ہے بھارت میں تو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو مسلمانوں کے دشمن ہیں بھارت میں تو ہندو کٹر ہے بھارت میں تو یہ ایسا ہو رہا ہے بھارت میں تھوڑا سا ہم سے آگے نکل گیا ہم تو تھوڑے سے پیچھے رہ گئے تو یہ جو وہ تمام چیزیں ہیں جو بہت ہی ایک غلط نظریہ اختیار کر رکھا ہے پاکستان میں اچھا یہ بھارت کی بات کر رہے تھے تو دیکھیں بھارت میں سائنس ہو چاہے وہ انفرسٹرکچر پر ورک ہو چاہے وہ ایڈوکیشن پر ہو ہیلتھ پر ہو ابھی آپ دیکھیں روڈ کلسٹرکشن کا نہائی کا اس کا کتنا بڑا ایک اچیومنٹ حاصل کیا ہے اس نے اور پھر آپ ڈیفینس کے فیلڈ میں دیکھیں ہر ایک فیلڈ میں بھارت اپنی ممکن کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پر سماج ہمارا جو پورا معاشرہ ہے اس کے مددے نظر کسی میں کوئی بھاد بھیدباؤ نہ کرتے ہوئے ہر ایک کی سکیم پر پر پراپر ورک ہو اپنا ملک آگے بڑھے اور گلوبلی ریس میں بھارت کو ابھی اور آگے جانا ہے اور ابھی آگے جا رہا ہے تو بھارت کا جو نظریہ ہوتا ہے بھارت کی جو نیت اور نیتی ہوتی ہے وہ بلکل کلیئر ہوتی ہے اس میں کسی کے لیے کوئی بھیدباؤ نہیں ہوتا جہاں تک انہوں نے کیول اور کیول اتر پردیش کی بات کی ہے تو میں وہی کا بھی بتا دوں آپ کو ان کو اتر پردیش میں کوئی ایک سکیم ایسی ڈھونڈ کر دکھاتے جو ہمیشہ یہ ہندو مسلم کرتے ہیں ہر ایک ویڈیو میں آج انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا تو مجھے حیرانی ہوئی اس بات پر لیکن ان کو ایک سکیم ایسی ڈھونڈ کر دکھا دیں جہاں ہندو اور مسلم کے لیے الگ الگ سکیمز بنائی گئی ہوں جہاں یہ کہا گیا ہو کہ یہ ہندو ہے تو اس کے لیے ان کو زیادہ بینیفٹس ملیں گے یہ مسلم ہیں ان کو کم بینیفٹس ملیں گے جیسے کہ پاکستان میں ایک نظریہ ہے کہ ہمارے ہاں بھیدباہ ہوتا ہے ہمارے ہاں تشدد ہوتا ہے مسلمانوں پر تو اتر پردیش کے ساتھ جو کمپیر کیا ہے تو اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کہیں سٹینڈ نہیں کرتا اتر پردیش کے سامنے بھی اور اس میں ایک شخص کہہ رہے تھے زمین کے معاملے میں بندربارٹ کیا ہے انگریزوں نے یہ وہ جتنی ہے زمین آپ سے وہ نہیں سمالی جا رہے یہ الٹا ہماری زمین پر قبضہ کی ہوئے بیٹھا ہے پاکستان جو کہ بہت غلط طریقے سے ناجائز قبضہ کیا تو ہماری الٹا زمین پر قبضہ کرے بیٹھے ہو تو پہلے تو اسی کے بارے میں سوچ لو اور جتنی اپنی زمین ملی ہے وہ ایک آبادی کے ریشیو کے حساب سے ملی تھی جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سے اپنا ملک نہیں سمالا جا رہا دوسرا اس میں ایک شخص کہہ رہے تھے میڈیا کے بارے میں کہ پاکستان تو بھارت کے میڈیا پر کوئی بات ہی نہیں کرتا یہ اس طرح کے مجھے ایک وہ لگتے ہیں مزاق لگتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید مزاق کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہ ملحب بھارت کے بارے میں پاکستانی میڈیا بات نہیں کرتا اتنا زیادہ زہر پھیلائے جاتا ہے ایک ٹائمنگ فکس ہے پاکستان میں نو بجے سے اتنے بجے ایک شو پاکستان میں آئے گا تو اس میں بھارت کے خلاف یہیے یہی بولنا ہے اتنے بجے سے اتنے بجے ایک شو آئے گا تو اس میں کشمیر کو لے کر پاکستان میں کیا زہر اگلنا ہے اور یہ پروسس ایک دو دن کا نہیں ہے یہ سالوں سے ہوتا رہا ہے اور اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا کٹرپن تھاوی ہے بھارت کو لے کر پاکستانی یواؤں میں کیونکو لگتا ہے کہ بس ہمیں مارنا ہے مرنا ہے جہاد کرنا ہے ہمیں بس بہتر ہورے ملیں گی ہمیں جنت حاصل ہوگی ہم ایسے جا کے بوم لگائیں گے اور پھڑ جائیں گے بھارت میں جا کے اور یہ تمام چیزیں سامنے نکلتی بھی ہیں جو بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں جو بھی غسپیٹ ہوتی ہے جب ان کی شناخت کی جاتی ہے ساری جانت پر تال نکلتی ہے ہی تھی تو خیر یہ پاکستانی عوام کا نظریہ ہے اور انہوں نے اتر پردیش کے ساتھ جو پاکستان کو تلنا کرنے کی کوشش کی تو میں تو یہی کہوں گے کہ بلکل بھی اسٹرینڈ نہیں کرتے کیول اور کیول اتر پردیش کی بات کرو تو اتر پردیش کے سامنے بھی پاکستان بلکل اسٹرینڈ نہیں کرتا تو ہمارے ملک میں کیول اتر پردیش کے ساتھ بھی اگر پاکستان کو کمپیر کیا جائے پاکستان بہت زیادہ پیچھے ہے یہ جو تھوڑا پیچھے والی بات کر رہے تھے نا وہ تھوڑا پیچھے نہیں ہے ایکچلی وہ بہت زیادہ پیچھے ہے اور ہم امید کرتے ہیں اچھے کی امید کرنی چاہیے ہمیشہ کہ پاکستان شاید کبھی یہ ہوش کے ناکون لیں کبھی یہ کچھ بہتر کریں اپنے ملکے لیے اور اٹلیس بھارت کا پیچھا چھوڑیں بھارت کے ساتھ جو ان کے ذہنوں میں بھارت کو لے کر دشمنی ہے اور جو بھی ہمارے بھارت میں جو ہمارا مجورٹی ہندو پاکستان کو لے کر جس طرح کی پاکستان میں سوچ اور نظریہ ہے آئی ہوپ اس میں تبدیلی آئے اور بہتری سوچیں ہندو مسلم میں نہ سوچ کے ہمیشہ انسانیت کے لیے سوچیں ہمیشہ پوری مانوطہ کا کلیان کرنے کے لیے سوچیں سبی کے لیے سوچیں تو ہی کچھ بہتر ہو پائے گا پاکستان میں پاکستان میں آپ ضرور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں آپ سے نہیں ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور اس سے پہلے سے بھی یہ پروسس چل رہا ہوگا تو خیر آپ کی جو بھی رائے ہو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنے اس پیارے ملک کا خیال رکھیں بہت بہت شکریہ دوستو جائیں